بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اکر کرا کے بارے میں اس کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا بہت آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ کس مزاج کے افراد کے لیے فائدہ مند ہے اور کنکن امراض کو دور کرنے کے لیے اس کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے اور اس میں کیا کیا کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں ویڈیو کے آخر میں اس سے تیار ہونے والی ایک ریسیپی بھی آپ کو بتائیں گے جو کہ مردانہ امراض کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور دردوں میں آرام لانے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ اس کی تمام خوبیوں سے واقف ہو سکیں گے سامنے سکرین پر آپ دیکھیں تو اس کا پودہ آپ کو دکھایا گیا ہے یہ زمین پر پھیلا ہوا اور بابونہ کے پودے سے مشابیت رکھنے والا ایک پودہ ہے اس کے نیچے ایک لمبی ساری جڑ ہوتی ہے اور اس کی جڑ ہی ہم دعاوں میں استعمال کرتے ہیں اس کے پھول جو ہیں وہ سفید اور اندر سے زردی مائل اس کے پھول ہوتے ہیں اگر آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں تو اکر کرا کا پودہ جیسے کہ بتایا کہ یہ بابونہ سے مشابیت رکھنے والا ہے اور تنہ زمین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے اس کی جو شاخیں ہیں وہ روئندار سی ہوتی ہیں اور اس کی جڑ جو ہوتی ہے اور دو سے چار انچ تک لمبی ہوتی ہے اس کی جڑ کا جو ذائقہ ہے وہ چرپرا سا ہوتا ہے اور اس کو اگر چبایا جائے تو زبان پر سنسنہ ہڑ سی کیفیت محسوس ہوتی ہے اور یہ دھوک کی پیدائش کو بھی بڑھا دیتی ہے اکر کرا کا مزاج تیسرے درجہ میں گرم خوشک ہے یعنی اس میں گرمی کا انصر بھی تیسرے درجہ میں پائے جاتا ہے اور خوشکی کا انصر بھی اس میں تیسرے درجہ میں پائے جاتا ہے اسی نسبت سے اس کو تیسرے درجہ میں گرم خوشک دوا مانا جاتا ہے اکر کرا کی جڑ جیسا کہ سامنے سکرین پر آپ دے سکتے ہیں یہ خوشکالت میں ہمیں مارکیٹ سے دستیاب ہوتی ہے یہ استعمال میں لائی جاتی ہے اس کو عام اردو زبان میں اکر کرا کے نام سے عربی میں بھی اکر کرا اور فارسی میں بیخ ترخون کے نام سے پہچانا جاتا ہے جبکہ انگریزی زبان میں اس کو پائریتریم یا پیلیٹری روٹ کے نام سے پہچانتے ہیں مختلف امراض میں اکر کرا کے استعمال کی بات کریں تو یہ تیسرے درجہ میں چونکے گرم خوشک دوا ہے تو اسی نسبت سے یہ خاص طور پر سردی کے امراض میں اور بلغمی مزاج کے افراد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور ایسے افراد جن کے جسم سردی غالب ہو یا رتوبات بہت زیادہ بلغمی مزاج رکھتے ہوں تو ان میں اگر قوت با کی کمی ہو مردانہ قوت کی کمی پیدا ہو جائے تو اس کو بڑھانے کے لیے اسے مقوی با کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور محرک با کے طور پر بھی اس کو استعمال میں لائے جاتا ہے اس کے علاوہ جو اس کے دیگر مخصوص افعال ہیں مخصوص خواست ہیں اس میں یہ دماغ میں سے بلغم کو نکال کر دماغ کو صاف کرنے کی اس میں صفت پائی جاتی ہے اسی نسبت سے اس کو فالج لکوہ راشا اور جو آزار ڈھیلا ہو جاتے ہیں لٹک جاتے ہیں ان امراض کو رفع کرنے کے لیے اکرکرہ کو خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ زبان کی لکنت کو دور کرنے کے لیے بھی اکرکرہ کو استعمال میں لائے جاتا ہے چونکہ یہ تیسرے درجہ کی گرم خشک دوا ہے تو یہ زبان کے اردگر جو مسز میں اگر لچک پیدا ہو جائے ڈھیلے ہو جائیں زبان پھول جائے رتوبات کے غیر تبیہ اجتماع سے زبان میں لکنت پیدا ہو جائے تو یہ اس لکنت کو زبان کے مسز کو مضبوط کر کے اس کی فاسد رتوبات کو وہاں سے ختم کر کے زبان کی لکنت کو بھی دور کرنے کی اس میں صفت پائی جاتی ہے اس کے علاوہ سردی کے باعث یا بلغم کے اجتماع کے باعث غیر طبی رتوبات کے اجتماع کے باعث اگر جوڑوں میں درد ہو جائے یا فاسد رتوبات کے باعث ارک نساء یا شیٹک پین شروع ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی اکرکرہ کو استعمال میں لائے جاتا ہے اس کے علاوہ دانت درد میں آرام لانے کے لیے مرگی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور ملیریا بخار کو رفع کرنے کے لیے اسے خاص طور پر استعمال میں لائے جاتا ہے گلے میں اگر شدید قسم کی بندشہ و خنناک کا مرض ٹپتھریا کا مرض لاک ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی اکرکرہ استعمال میں لائے جاتا ہے اس کے علاوہ سینہ کا درد چسٹ پین کو دور کرنے کے لیے بھی اکرکرہ فائدہ مند ہوتا ہے خاص طور پر آپ دیکھیں جیسا کہ یہ سردی غیرتبی رتوبات اور فاسد رتوبات سے پیدا ہونے والے جو امراض ہیں ان کو دور کرنے کے لیے سے استعمال میں لائے جاتا ہے اس لیے اس کو دماغ کو صاف کرنے والی دوا بھی کہا جاتا ہے اور اسی نسبت سے صفالج لکوا مرگی جیسے امراض کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کا مو خوشک ہوتا ہے تو ان کے مو میں لہاب دہان کی پیداش کو بڑھانے کے لیے بھی اس کو استعمال میں لائے جاتا ہے اور یہ جسم پر حلکہ سنپن کے اثرات بھی پیدا کرتا ہے اسی وجہ سے اکرکرہ کو کچھ تلاوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے سردی کے باعث ہونے والی جو مردانہ کمزوری ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ خاص طور پر بہت سری دوا میں شامل کیا جاتا ہے اور تنہا بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے گرم خوشک مزاج کی وجہ سے جب خواتین میں فاسد رتوبات کی زیادتی کے باعث یا خیرتبی رتوبات کے اجتماع کے باعث حیز کی بندش ہو جائے تو اس حیز کو جاری کرنے کے لیے بھی اکرکرہ کو استعمال میں لائے جاتا ہے اس میں جو کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں اس میں اسنشل والرٹائل آئل ہے جو کہ سوزش کے علاج کے لیے فائدہ مند ہے سوزش دور کرنے کے لیے اس میں انسائی کلین موجود ہے جو بیکٹیریا کا خاتمہ کرنے کے لیے فائدہ مند ہے اس میں پیلیٹورین اس میں موجود ہے جو کینسر اور ملیریا کے علاج میں فائدہ مند ہے اس میں پیریتریک ایسیڈ اور پیریترین موجود ہے جو سوزش دور کرنے اور جراسیم کچھ اثرات مرتب کرنے کی صفت اس میں پائے جاتی ہے اور اس میں انولین پائے جاتا ہے جو کہ بیکٹیریا کا خاتمہ کرنے کیلشیم اور مگنیزیم کو جسمیں جذب کرنے کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اب اکرکرا کو استعمال کرنے کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس کی جڑ کا صفوف ایک سے تین گرام تک آپ استعمال کر سکتے ہیں روزانہ کی یہ ڈوز ہوگی لمبا عرصہ استعمال کرنے سے آزا کے اوپر جو بلغمی جھلی ہے اپنے گرم خوشک مزاج کی ویسے اس میں خراش پیدا کر سکتا ہے اس لیے بہت لمبے عرصے تک اور گرم آپ دیکھیں تو سونڈ اور فلفل دراز طبی کتب میں اس کا بدل کے طور پر لکھا گیا ہے کہ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے جو مزیر اثرات جسم پر اگر مرتب ہو جائیں بلغمی جھلی میں خراش پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ملٹھی اور گند کتیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے جو تیار مرکبات مارکیٹ سے دستیاب ہوتے ہیں ان میں اکرکرا جن میں شامل ہے اس میں ارکی امبر جوارش ضروری سادہ اور برشاشہ اور بہت سارے اکامہ اپنے جو ان کے نجی نسخجات اپنے کلینک پر موجود ہوتے ہیں ان میں اس کو شامل کرتے ہیں یہاں پر اکرکرا سے تیار ہونے والی ایک ایسی ریسیبی میں آپ کو نوٹ کرواتا ہوں جو کہ سرد اور بلغمی مزاج کے افراد کے لیے مقوی بابی ہے اور ان کے جسمانی دردوں کو دور کرنے کے لیے بھی سستی اور تکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے لیکن اس ریسیبی کو صرف سرد اور بلغمی مزاج کے افراد استعمال کریں جن لوگوں کے جسم میں پہلے سے خوشکی ہو یا جن لوگوں کے جسم میں پہلے سے حرارت بہت زیادہ ہو وہ اس نسخہ کو استعمال کرنے سے اشتناب برد نسخہ کے اجزاء آپ سامنے سکرین پر دیکھ کر نوٹ کر سکتے ہیں اکرکرا پانچ گرام زافران پانچ گرام مغز جائیفل پانچ گرام دارچینی پانچ گرام لونگ پانچ گرام اور مروارید پانچ گرام سب سے پہلے آپ نے مروارید کو انتہائی باریک کر کے باریک صفوف بنا لینا ہے اس کے بعد اس میں زافران کو پیس لیں اور اس کو بھی صفوف بنا لیں باقی جو اجزاء ہیں وہ ان کو الگ اکٹھا گرائن کر کے آخر میں ان سب اجزاء کو ایک جگہ پر ملا لیں اب ان تمام اجزاء میں تھوڑا سا شید ملا کر اس کو ایک پیسٹ کی صورت بنا لیں اور اس سے فلفل سیاہ کے سائز کی گولیاں بنا لیں یہ جو چھوٹی چھوٹی گولیاں آپ بنیں گی اس کو حلکہ سا سایہ دار جگہ پر رکھ کر اس کو خوش کر سکتے ہیں جب یہ خوشک ہو جائیں تو اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیں اور اس کے بعد آپ روزانہ ایک گولی دودھ پتی چائے سے رات کو استعمال کریں اور اگر آپ کو جسم انرجی پیدا کرنی ہو یا آپ کو سستی تکاور محسوس ہوتی ہو تو سب ناشتے کے بعد بھی آپ اس میں سے ایک گولی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دوبارہ میں یہاں پر یہ آپ کو ریوائز کروں گا کہ ایسے لوگ جو سرد اور بلگمی مزاج رکھتے ہیں وہ اس نسخہ سے بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کا مزاج میں پہلے سے خوشکی پائی جاتی ہو یا جن لوگوں کا مزاج میں پہلے سے حرارت غالب ہو ان لوگوں کو یہ نسخہ فائدہ نہیں پہنچائے گا اس لئے کوئی بھی نسخہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی مالج سے مشاورت ضرور کر لیا کریں بہت شکریہ اسلام علیکم